سر فروش و قرآتر تارک فضل چوری صاحب نے تفصیلی گفتبو فرما دی انہوں نے واضح کر دیا کہ آج کا ہمارا یہ احتجاجی مظاہرہ یہ توی آخری مظاہرہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلا مظاہرہ اور علامتی مظاہرہ ہے اور جب تک ہم اس قوم کو اس وطن کو ان نا اہلوں اور نالائکوں سے نجات نہیں دلواتے پی ڈی ایم کی مرکز سے قیادت لے کر زلہ تاثیر اور یونٹ تک انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں ہم انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قوم کے ساتھ یہ بازہ کرتے ہیں کہ جب تک ان نا اہلوں کو اس ملک کو نجات نہیں دلواتے ہم میدان میں رہیں گے اور ہم تمہارا ساتھ چاہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ چاہتے ہیں کہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کانے کے ساتھ کانا ملا کر انشاءاللہ ہم اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے اس ملک کے نظریاتی سرحدات کی بھی حفاظت کریں گے اس ملک کی جغرافیائی سرحدات کی بھی حفاظت کریں گے اس ملک کے خلاف اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہر سازش کو ہم اس کا دم توڑ کر دم لیں گے انشاءاللہ میرے عزیزوں میرے نوجوانوں آٹھ ڈیرہ غازی خان میں پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت الحمدللہ جس طرح آج یہاں اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیٹ پر ہے اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں مرکزی قیادت بھی ایک سٹیٹ پر ہے اور مرکزی قیادت نے قائدہ جمعیت قائدہ ملت اسلامیہ نے ہر پروگرام اور ہر جلسے میں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم نے اس جالی حکومت کو ہم نے ان نائل حکومت کو ہم نے ان جھوٹوں کو کہ جو ریاست مدینہ کا جیسے کہ ڈاک صاحب نے کہا کہ یہ نام لے رہے ہیں یہ ریاست مدینہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ سیدنا عمر فاروق ممبر رسول پہ کھڑے ہیں ایک ہام آدمی کھڑے ہو تو اعتراض کرتا ہے امیر المومنین ہم تیرا بیان نہیں سنیں گے ہم تیری تقریب نہیں سنیں گے مال غنیمت میں جو تاترے آئی تھی وہ سب کو ایک ایک ملی تھی اور تمہیں تو کیسے مل گئی ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا اور بیٹے نے جواب دیا کہ ایک چادر امیر المومنین کی تھی اور دوسری میں نے دی ہے اور آج یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا توشہ خانہ کا چور توشہ خانہ کا ٹاکو جو گھڑیاں بیچ کے قوم کی گھڑیاں بیچ کے تین سو تولے سونا چوری کر کے وہ اس قوم کو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا نئی نئی ریاست مدینہ وہی بنائے گا کہ جس کے وجود کے اوپر مدینے والے کی علامات ہوں گی جو مدینے والے کا غلام ہوگا جو مدینے والے کو مدینے والے کو فالور ہوگا وہی ریاست مدینہ بنا سکتا ہے صرف دعوے سے نہیں ہوگا میں آخر میں پھر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ وعدہ کرو کہ جب تک ان نالائکوں سے جان نہیں چھوٹتی جب تک ہماری پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت قائدہ جمعیت مولنہ فضل الرحمن میاں نواز شریف میاں شہباز شریف محمود خان اچکزئی اویس نورانی اور دیگر قیادت جب تک وہ میدان میں ہے ہم بھی میدان میں رہیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا کوئی آخری پروگرام نہیں بلکہ یہ پہلا پروگرام ہے اور اس وقت تک یہ پروگرام چلتے رہیں گے کہ جب تک اس پاک درتی کو ان ناپاکوں سے ہم نجات نہیں دلوا دیتے اب تمام حضرات دعا دروشری پڑھ لیں دعا کر کے ہم قرآن طور پر آج کے احتجاجی مزارے کو ختم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبی اجماعین یا الہ العالمین اے اللہ ہمارے جب گناہوں کی وجہ سے اے اللہ آج یہ ناائن و قمران ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو محاف فرما امین ان ناائنوں سے ہمیں نجات عطا فرما امین ان نالائکوں سے نجات عطا فرما اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما امین ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدات ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما اے اللہ اس وقت اسلام مسلمان پاکستان کے خلاف حرمین چریفین کے خلاف تیرے نبی کے طریقوں کے خلاف جنیا کفر اور اس کے ایجنٹ جو سازشے کر رہے ہیں اے اللہ ان سازش کو ناکام کر دے اے اللہ ان سازش کو ناکام کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ دن دکھا دے کہ اس پاک سرزمین پر تیرے پاک نبی کا پاک نظام عمدی طور پر نافذ ہو جائے اے اللہ تو اسلامی انقلاب کے لئے لہم سے اسباب پیدا فرما لہم سے وسائل پیدا فرما وصل اللہ علی النبی الامی وعلالی وصحبی اجماعین برحمت اللہ الرحمن الرحمن تمام ساتھی پرامن طور پر منتشر ہو جائے اور میں پھر آخر میں تمام احباب کا تمام ذمہ رہران کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی